اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیر خریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں سولیوشن بتانے والی ہوں بوڈی کے ایکسٹر ڈارک پارس کو لائٹن اپ کیسے کیا جا سکتا ہے جس میں شامل ہیں انڈر آمز انڈر لیگز ہلبو گردن اور ڈارک نکلز یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں تو آج نہ ہم صرف کالے پن کا ایشو سالف کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈر آمز اور انڈر لیگز میں جو ریشز ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ ریمیڈی بہت کار آمد ہے اگر آپ یہ سمپل سی ریمیڈی بنا کر استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک ہی ہفتے میں آپ کو اس کے شاندار ریزرٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ویڈیو ذرا غور سے دیکھ لیجئے تاکہ کوئی بھی چیز رہ نہ جائے ریمیڈی کو بتایا گے طریقہ کار کے مطابق ہی استعمال کریے گا تو سب سے پہلا انگریڈینٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہے آلیف آئل آلیف آئل میں موجود ویٹامنز اور انٹی آکسیجنٹس سکن کو موسٹرائز رکھتے ہیں اور سکن ڈیمیج کو ریپیئر کرتے ہیں یہ آئل بیکٹیریا کے اگینسٹ بہت اچھے سے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ انڈر لیکس اور انڈر آمز میں پسینے کی وجہ سے ہونے والے ریشز کو بھی روکتا ہے سکن کے موسٹ سنسٹیف پارس کو پروٹیکٹڈ اور ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے اس میں ریجنریٹیو اور ہیلنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں تو دو چمچ آپ نے آلیف آئل کے ایڈ کرنے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس ریمیڈی کے سیکنڈ انگریڈینٹ کی تو اس ریمیڈی کا سیکنڈ انگریڈینٹ ہے گلیسٹرین گلیسٹرین کی افادیت سے ہر چھوٹا بڑا واقف ہے لیکن پھر بھی آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کرتی چلوں گلیسٹرین سکن کی ڈرائنیس کو ختم کر کے سکن کو ہائیڈریٹڈ بناتی ہے سکن کو سوفٹ بناتی ہے رف اور ڈرائے پیچز کو ختم کرتی ہے اور سکن کو ہامفل بیکٹیریا سے بچاتی ہے اس میں سکن ریپیئر اور ہیلنگ پروپرٹیز بھی موجود ہوتی ہیں یہ سکن کے اوپر موجود ڈرائے ڈل اور ڈیٹ سیلز کو ریموف کر کے ڈل کمپلیکشن کو برائٹن اپ کرتی ہے سکن کے ٹیکچر اور ٹون کو امپروف کرتی ہے تو ایک چمچ آپ نے گلیسٹرین کا شامل کرنا ہے اگر زیادہ مقدار میں بنانا چاہے تو دونوں چیزوں کو اسی حساب سے آپ ڈبل شامل کریں گے مطلب آپ چار چمچ آلیو آئل اور دو چمچ گلیسٹرین کے شامل کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد کسی جار میں کسی بھی بوٹل میں آپ سیو کر لیں استعمال کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے جب بھی شاور لیں شاور لینے کے بعد آپ نے دو سے تین ڈرابز اپنی ہتھیلی پر لینے ہیں اور ہاتھوں کو آپ اس میں رب کر کے جس بھی حصے پر اپلائے کرنا چاہیں انڈر آمز یا انڈر لیکس پر اپلائے کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈارک نکلز کا پرابلم ہے کونیا ڈارک ہے یا ڈارک نیک کا پرابلم ہے تو وہاں پر بھی آپ نے اس آئل کو سیم اسی میتھر سے ہی اپلائے کرنا ہے اگر آپ کے ریشز ہیں تو ایک یا دو بار کے استعمال سے ہی ریشز ختم ہو جائیں گے یا اگر آپ کو ڈارک نیک کا پرابلم ہے تو ایک ہفتے کے استعمال سے آپ کو اس کے شاندار ریزرٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کے لئے بہت ہلفل ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ